السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوٹ مارنا کبھی ہاتھوں کے بجائے کپڑا چادر لپیٹ لیتے کبھی آلتی پالتی مار کر بیٹھتے صاف زمین پر رونک افروز ہوتے کبھی چٹائی تو کبھی بستر مبارک پر بیٹھ جاتے حماز فجر کے بعد طول آفتاب تک دوزانوں بیٹھتے مسجد میں جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے مگر کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھتے ابو دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے سے مطالق معبول مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین اور بستر پر آرام فرماتے تو اپنی بائیں ٹانگ سیدھی ٹانگ پر رکھ لیتے تو ایسی صورت دائیں پہلو پر لیٹنے کی بن جاتی بخاری شریف چنانچہ فائدے میں آتا ہے کہ بائیں کی مائیں طرف سونے والوں کو ڈرامنے خواب زیادہ آتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ دائیں دل بائیں طرف ہے اور انسان کے بعض آنٹیں دل کے اوپر پڑی رہتی دل پر فیزیکل پریشر پڑتا تو پھر انسان کو ڈرامنے خواب نظر آتے ہیں جیسے کسی نے دل کو پکڑ کر جکڑا ہوا ہوتا ہے دائیں طرف سونے کی حکمتوں میں یہ بھی ہے ڈرامنے خواب نہیں آتے سکون کی نین آتی ہے تو دائیں کروٹ پڑ سونے سے سنت کا عجر بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ پر ٹیک سے مطالق معمول مبارک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکیہ کا سہارہ لیتے تو کبھی دائیں کبھی بائیں طرف ٹیک لگاتے عام طور پر بائیں طرف ٹیک لگاتے تربیزی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں خجور کی درک کی چھال بھری ہوئی تھی مسند احمد چنانچہ فضیلت میں آتا ہے مہمان کے اکرام تکیہ سے کرنا سنت ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تکیہ کا سہارہ لگائے تشریف فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ میری جانب کر دیا حفی فرمایا اے سلمان جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس آئے اور وہ اسے اکرامن تکیہ پیش کریں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے سیرت الشامی اللہ اکبر کبیرہ کیا پیاری پیاری سنتیں ہیں اور کتنا کتنا عجر سواب ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں سنتوں کا اتمام نصیب فرمائے سنتوں کا اتمام نصیب فرمائے آمین 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 واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین 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 موسیقی